بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس فوڈ بلوگ کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے علی رحمان بھائی کو کیونکہ وارث کی نہاری جعوید کی نہاری اور انہی وان نہاریوں کی سٹوریز اور بلوگ لگا لگا کہ انہوں نے ہماری ڈائیٹنگ کی وجادی اٹ سے اٹ اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ دفعہ کرو ڈائیٹنگ لو نہاری کھانے چلتے ہیں اور پہنچ گئے ہم مزانگ محمدی نہاری ہاؤس اور آج آپ سب کو دیں گے محمدی نہاری ہاؤس کا ریویو ہن ایتے سانو پتہ نہیں کہ محمدی نہاری دے نمبر زیادہ نے یا وارث نہاری دے نمبر زیادہ نے لیکن بھائی نہاری تو ہے نہاری بائیس سو روپے کی یہ فل پلیٹ ہے اینی مہنگائی دے بیچ بائیس سو روپے بڑے مانی رکھ دے نہیں ہم نے تو مگائی تھی ہاف پلیٹ یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ ہے ہاف پلیٹ نہاری کی اور یہ بیف نہاری ہے چکن نہاری بھی اویلیبل ہے لیکن بھائی جو مزہ آتا ہے بیف نہاری کا وہ بیف لورز کو چکن کا نہیں آتا اب اس نہاری کی پلیٹ پہ دھنیا پدینہ اور یہ جو دو ذرے سے نظر آ رہے ہیں ادرک کے چھڑک لی تھی میرا خیال ہے ادرک کا ریٹ بہت زیادہ جا رہا ہے لیمون نچوڑ لیا تھا اور سوچا ایک سبردستہ نوالہ بناتے ہیں کڑک پھولی پھولی خمیری گرم گرم روٹی اور جو اس کی خوشبوت ہی دل چاہ رہا تھا روٹی خالی ہی کھالی جائے بیف کا گوشت اتنا ٹینڈر تھا اتنا سوفٹ تھا کہ روٹی کا نوالہ تین انچ دور ہی تھا اور بوٹی ٹوٹ رہی تھی یہ دیکھیں ہائے 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 انت کا مزیدار وہ کیا کہتے ہیں زیادہ والا مزیدار بڑی لیول کی نمک مرچ مسالے گریوی پراپر تھک تھی اس میں آپ کو مغز نظر نہیں آئے گا اور میری طرف سے تو سو میں سے سو ہیں نہاری کی جو کریونگ ہو رہی تھی وہ ہو گئی ختم تو آج کی ڈائٹنگ کی تباہی کا سارا کریڈٹ جاتا ہے علی رحمان بھائی کو آئیشہ آتھر کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے باہر